عیسائی زین سے پڑا اور اللہ کی قدرت زیادہ عثمانی نے ان کو عیسائی زین سے پڑا اور ان کو ان کی قدرت کی طرح منصوب کر دیا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں نہ اللہ تعالیٰ کا سوروار ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کا سوروار ہے وہ عیسائی زین کا سوروار ہے اس طرح ان کرامات سے غلط نتیہ نکالنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ قصوروار ہے کہ یہ کرامات ظاہر کیوں کی گئی نہ وہ اولیاء اللہ قصوروار ہیں قصور ڈاکٹر سمانی کا قصوروار عیسائی زین ہے ہم نے ان کرامات کا مطالعہ اسلامی زین سے کیا اور ہمیں یہ ایک ایک کرامت دریلے توحید نظر آئی اللہ کی قدرت نظر آئی عثمانی نے ان کرامات کا مطالعہ عیسائی زین سے کیا اور اس نے ہر کرامت کو شرک کی منی یاد مان لیا اور پھر قیاس کرتا ہے کہ جب نبی پاہ سرم کے لیے قابعہ نہیں آسکا تو اور کسی کے لیے کیوں حرکت کر سکتا ہے اس قسم کے حالانکہ یہاں قیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ خرق عادت ہے جیسے خواب ہے آپ کو جو خواب نظر آتا ہے اس میں آپ کا اتحار ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا نا اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں بعض کا چھوٹے کو خواب نظر آ جاتا ہے بڑے کو نہیں آتا چھوٹی بچی کہہ رہی ہے بھی رات میں نے نانا جی آیا دیکھر واقعی صبح نانا جی آ جاتے ہیں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب بڑوں میں سے کسی کو خواب نہیں آئے تو یہ جوٹ بول دی کبھی کسی نے کہا کیوں یہ خدا کے افتحار میں ہے وہ چاہے بچی کو دکھا دیں اس کی والدہ کو نہ دکھائے قرآن دیکھو یعقوب علیہ السلام باپ ہیں یوسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے کبھی اپنے مبارک ہاتھ ہاں کو پر نہیں پھرتے تھے گوھر کریں بارتا پھرتے نہیں یا نہیں لیکن بینائی واپس اور یعقوب علیہ السلام کی قویز لگ گئی یہ تو قرآن کی بات ہے نو اللہ کی مدلت ہے نو اللہ تعالیٰ چاہے زکریہ علیہ السلام نبی ہے یا نہیں اور بی بی مریم ولیہ ہے بی بی مریم کو بے باؤس میں پھال بھیر رہے ہیں نبی کو اس وقت نہیں بھیر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے نو اللہ تعالیٰ جس کو اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو کتنا پیار اور کتنی محبت ہے اومن مومن سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہے یا نہیں لیکن وہ خدا کی قدرت دیکھو مریم کو مغیر قدرت کے بیٹا دیتا ہے آئیشہ کا قدرت موجود ہے بیٹی بھی نہیں دینا اس کی قدرت ہے نو اس کی مرضی گر ہے نو اس لیے یہ جو قیاسات عثمانی نے شروع کر رکھے ہیں یہ غلط قیاسات یا کوب علیہ السلام باپ ہے یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یا کوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں تو بھی التاثیر ظاہر نہیں فرمائی جو یہ یوسف علیہ السلام کے قمیز میں ظاہر فرما دی تو اس لیے جہاں قیاس شریعت میں ہے وہاں تو یہ مانتا نہیں اور جو خرق عادت ہے وہاں قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے تو خدا کی توحید کا نام لیا اور انکار کر لیا توحید کا کیونکہ موجزات کا انکار اور کرامات کا انکار اللہ کی قدرتوں کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کبھی بھی توحید پرست ہو سکتا نہیں جو خدا کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہنا کہ اللہ میں انسان سے زیادہ قدرت ہے ہی نہیں جو کم میں کر سکتا ہوں اتنے ہی اللہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے یہ کفر ہے ایمان نہیں تو پہلا مسئلہ جو اصول دین میں تھا توہید کا وہ اس نے بگاڑا اولیاء اللہ پر گوٹان باندھے شروع کر دیئے کہ یہ سارے ماذا اللہ پوری لسٹ دی ہے کہ یہ سارے سبی بار کہ سارے یہودی دین پر تھے اور سچا دین تو کہتا کبھی یہاں آیا ہی نہیں تو اولیاء اللہ کو کافر ثابت کرنا میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اس لیے پڑھی کہ یہ اولیاء اللہ کے بارہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سارے نبی تھے کہہ دو سارے نبی تھے لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے آخری نبی تھے وہ صرف نبی نہیں تھے آخری نبی تھے کیے رکھتے ہیں جب بات جاتا ہے آخری نبی تھے ان کو صرف نبی ماننے سے ایمان کا عمل نہیں ہوتا آخری نبی ماننا ہے جس طرح سارا علم حساب جو ہے اس کی بنیاد دو قائدے ہیں کتنے؟ جمع اور تفریق ضرب نیا قائدہ نہیں متواتر جمع کا نام ضرب ہے آٹھ آٹھ دپا لکھ کے جمع کر لیں یا ضرب دے لیں تقسیم کوئی نیا قائدہ نہیں متواتر تفریق پانچ پانچ نکالتے جائیں یا تقسیم کر لیں اس کے بعد پھر کلو گراموں کی کلو میٹروں کی پھر قصور عام کی قصور شارعہ کی آجائے گی جمع تفریق لیکن سارے حساب کا خلاصہ دو قائدے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازہ لیکن بریادی صفتے دو ہیں باقی سب انہی کے پھال اور پھول ہیں کتنی؟ مبشرین و منظرین ان کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا یہ نبیوں کی بریادی صفتے ہیں اب انبیاء علیہ السلام تو ختم ہو گئے نبوت ختم ہو گئی نا صفتے جذیر میں نبیوں کے وارش کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فقہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْزِرُو یہ انظار چمت نبیوں کے ہے نا سنگے وَلِيُنْزِرُو قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اس لئے لامہ سرکتی رحمت اللہ مبسوت اپنی کتاب شروع ان نحنوں سے کرتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبوت تو ختم فرما دی لیکن ان کے وارث کو کہا دنیا میں قائم رہا تو صفت نظیر میں آپ کے وارث کون ہے اونچی بول دے وہ کہا اور صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ یہ سورہ یونس میں بنے آیت پڑی اولیاء اللہ والی آگے کیا ہے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَكِرَةِ صفت بشیر میں وارث کون ہے اولیاء اللہ کیوں دین دو چیزوں کا نام ہے کتنی چیزوں کا تعمیر الظاہر والباطن کہ ظاہر بھی درست ہو جائے اور باطن بھی درست ہو جائے ظاہر درست ہوتا ہے فقیح حکام کے مطابق عمل کرنے سے اور باطن درست ہوتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں صدی کرنے سے اللہ والوں کی جوتیاں صدی کرنے سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو فرقہ فقہ اور تصوف کا مخالف ہے وہ پورے دین کا مخالف ہے اور جس جماعت میں دونوں چیزیں ہیں فقہ کے چاروں امام بھی ہم میں تصوف کے چاروں سیمیہ ہم میں یہ نبی کی کامل وارث جماعت ہے سچی اور کامل وارث جماعت تو لاؤمال گشرا فی الحیات دنیا فی الاخرہ اصل میں پہلے جب قرآن پاک نازل ہوگا تو مخالفین قرآن کو مانتے نہیں اب حالات بدل گئے اب جس نے بھی قرآن کا کوئی غلط تقویتہ بنانا وہ قرآن کا نام لے کر جو بولنا شروع کر دیتا ہے کہ قرآن میں یوں آیا یہ آج جو ہے آیت اولیاء اللہ والی یہ عثمانی نے اپنے رسالے میں لکھی لے کر یہ آخری بات نہیں لکھی لہو من بشرا فی الحیات دنیا والا میرا کیونکہ یہی مشارت تو وہ کشک و کرامات ہیں جو اللہ نے ان کی آتھوں پر ظاہر فرمائے وہ یہی مشارت ہے اس کا چونکہ ارگ